اسلام علیکم کرنٹ افیرز ویڈ ڈاکٹر جیم چودری میں آپ کی میز بان سمیرا حاضر خدمت ہے آپ ہمارے یہ پروگرم ٹو ڈے پاکستان اور لائر آن لائر یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں آج کے ہمارے مہمان ہے جناب ڈاکٹر جیم چودری اس چینل پر ہم ملکی اور بین القومی سیاسی معاملات اور مذہبت پر بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر جیم چودری پاکستان کے ایک جانے پہچانے سیاسی آئینی قانونی نیشنل سکورٹی بین القومی امور انٹرنیشنل لا کے ماہر اور تجزیہ نگار ہیں جو کہ نیشنل دیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ اور تحصیل ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب بین القومی تجارتی قانون کے بھی ماہر ہیں اس طرح وہ اپنے آئینی سیاسی معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا سمار سپریم کورڈ کے سینئر وکال آمی ہوتا ہے وہ اپنے آئینی سیاسی اور قانونی اور تجزیہ اور رائے کا اظہار کرتے ہوئے آئین اور قوانین کا بھی خیال رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب تیس سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں جو ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے ڈاکٹر صاحب وزارت قانون اور پارلیمنٹ کے ساتھ کام کا بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب قانون سیاست اور بین القومی امور کے مضامین مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں مولانا فضل الرحمن ازادی مارچ کی صورت میں اب اکیلی ہی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں باقی سیاسی جماعتوں کی زبانی تائد و حمایت تو مولانا کو حاصل ہے مگر عملی طور پر کوئی ایسی حمایت نظر نہیں آ رہی ہے لیکن اس کے باوجود مولانا حکومتی دعووں کے برقس اپنی سیاسی طاقت کا ایک اچھا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں اس بات کا اندازہ حکومتی حلقوں میں پائی جانے والی بیچانی اور پے پینک بھی ہو سکتا ہے مولانا کو سیاسی فوائد ہوں گے اور پی ٹی ہی حکومت کو کیا نقصانات ہوں گے آج ہم اس موضوع پر ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے بات کرتے ہیں آئیے ہم ڈاکٹر جی ایم چودری صاحب سے مولانا فضل ایمان کے درنے کے بارے میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب دکٹر صاحب کیا حال ہے جی بلکل تھی اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مولانا کے اسلام آباد جلسے کا اندازہ تو بعد میں ہوگا مگر مولانا کے ازادی مارچ کے ہر اول دستے کے خوف نے حکومت پر کپ کپی تاریخ کر رکھی ہے آپ حکومت کے ان اقتماع سے حکومت کی مضبوطی زائر ہوتی ہے یا کمزوری یہ آپ نے جی بڑا اچھا سوال کیا ہے تو دیکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ایک درنان جناب طاہر القادری صاحب سے کے ساتھ مل کر دیا تھا لیکن اس وقت کے حکومت میں اتنی پیننک اور اتنی کپ کپی تاریخ نہیں تھی جتنی کہ اس موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ہے حالانکہ یہ بخوبی سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے خود ایک درنان دیا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے تھا اگر تو ہمارے ملک میں واقعی جمہوریت ہے تو پھر تو میرے خیال میں حکومت کو جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان سے خوف زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کی سیکیورٹی کا خاطرخواہ انتظام کرتی اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو عوام ہیں ان کی سیکیورٹی کا بھی خاطرخواہ انتظام کرتی لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ شبرنگ یا کپ کپی کا یہ عالم ہے کہ اس وقت عسامباد کو آنے والے تمام راستے بند کر دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے کسی قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ اور ایون جو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی عسامباد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح عسامباد سے باہر جانے والوں کو بھی اسی طرح کی پرابلم ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خیال میں اگر مولانا فضل الرمان کو ان کے تمام شرکہ کے ساتھ آنے دیا جاتا تو شاید عسامباد میں اتنی زندگی جو ہے وہ ڈسٹراب نہ ہوتی جتنی کہ حکومت نے خود ڈسٹراب کر دی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جو انتظامیہ ملی ہے اس نے کوٹس کی ججمنٹ کے باوجود ایسے اقدامات کیے ہیں جو کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہے ان کی نفی ہے اور ایسے اقدامات جو ہیں ان کا ہمارے جو عالی عدالتیں یعنی کہ عسامباد ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ آپ پاکستان ہیں اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا یہ عوام کی زندگی کا تحفظ کیا جا رہا ہے یا عوام کی زندگی جو ہے اس کو مشکل بنایا جا رہا ہے ایون اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اگر عسامباد کے کسی حصے میں یا راولپنڈی کے کسی حصے میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو اس ایمرجنسی میں کسی کے لیے فرسٹ ایڈ بھی پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جب ایک سائیکل موٹر سائیکل ایک کار تک نہیں آسکتی کنٹرینروں سے سڑکیں بند کر دی گئی ہیں تو پھر یقیناً ایمبولینسز بھی نہیں آسکتی تو میرے خیال میں جی اگر کوئی جمہوری حکومت ہوتی تو قطعی طور پر اس کی جوالہ عدالتیں ہیں وہ سختی کے ساتھ نوٹس لیتی اور ایسی حکومت جو اس طریقے سے انتظامی اور لا انڈ آرڈر کے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے سیاسی کہا جا سکتا ہے یا ایسی حکومت کو برسر اقتدار رہنے کا حق ہے دیکھیں کل کو ہو سکتا ہے کہ اس حکومت جو آج کی حکومت ہے اس سیاسی پارٹی کو بھی کوئی پروٹیسٹ کرنا پڑے کو احتجاج کرنا پڑے تو پھر یقیناً ان کو بھی اسی قسم کے حالات جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ وہ شیر ہے جی کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے تو یقیناً جی پی ٹی آئی حکومت نے ایسے ہی حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ فضل الرمان ایک بہت بڑے شیر کی صورت اختیار کر گیا ہے اور پوری کی پوری جو پنڈی اور اسامباد کے مشینری ہے اس پر کپک پاہر تاہری ہے اور مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس عالم میں کوئی انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے کیونکہ پولیس کے جوان بھی فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں جب وہ گینٹوں بوکھے پیاسے جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایسے حالات میں کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے جس میں انسانی جانوں کی خطرے کا نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے مولانا کی اس سیاسی چال کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے دیکھیں شروع شروع میں سب کو یہ اندازہ تھا کہ مولانا صاحب کچھ نہیں کر سکیں گے لیکن میں سمجھ داؤں کہ حکومت کے جو مختلف سرکل ہے ان میں جو پینک کا اور جو خوف تاری ہے اس کی وجہ سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرمان جو ہے ان کا یہ جو ازادی مارچ ہے ان کے سیاسی مقاصد جو ہے حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوا ہے دیکھیں کہ کوئی بھی احتجاج اس وقت کامیاب ہوتا ہے جو حکومت میں بہت زیادہ خوف اور لرزہ تاری کر دے مولانا یہ ایبجیکٹیو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اگرچہ مولانا کے ساتھ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مکمل طور پر شامل نہیں ہیں تو اس سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر باقی سیاسی جماعتیں خاص طور پر اس میں مسلم نے ایک نواز ہے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ بھی اپنے ورکرو کے ساتھ اگر برپور طریقے سے اس ازادی مارچ میں شمولیت کر رہی ہوتی تو پھر یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ موجودہ حکومت اس کو وہ مجبور کر سکتے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائے کیا ازادی مارچ اسلام آباد میں جلسے کے بعد ختم ہو جائے گا یا ملانا ازادی مارچ کو حکومت سے ازادی درنے کی صورت میں حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کے لئے استعمال کریں گے دیکھیں یہ آپ نے ایک بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے جس کا جواب فیلہ سوال پاسبل نہیں ہے یہ تو کل کا وقت اس سوال کا جواب دے گا دیکھیں اگر تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جو احتجاج کرنے والوں کے اس آباد میں داخل ہو جاتی ہے جس کی تعداد اگر پچاس ہزار سے کراس کر گئی تو یہ بھی ایک ریزنیبل تعداد ہے لیکن اگر فرض کر لے کے تعداد ایک لاکھ سے کراس کر گئی تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل و رمان جو ہے وہ ایک جلسہ کر کے واپس چلے جائیں گے وہ یقیناً اس کو درنے کی صورت میں تبدیل کریں گے اور گورنٹ جو ہے اس پر میکسیمم یعنی کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ ڈالیں گے تاکہ حکومت کو وہ مجبور کر سکے کہ وہ یا تو وہ ریزائن کرے یا وہ جلد یعنی کہ وست مدتی انتخابات جو ہیں ان کا اعلان کرے تو آپ کے سامنے ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک انتہائی کمزور حکومت ہے جو صرف پانچ سات سیٹیں جو ہیں ان پر قائم ہے تو جب وہ تھوڑی تھوڑی سیٹو والی سیاسی جماعتیں دیکھیں گی کہ اب حکومت جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے اقتدار فسلتا جا رہا ہے تو ان میں سے پھر کوئی بھی جماعت جو ہے وہ حکومت کے سی الیدگی اختیار کر سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی چھوٹی جماعت اس قسم کا رسک نہیں لے گی کہ اگلے عام انتخابات میں وہ بالکل وائپ آؤٹ یعنی کہ ختم ہو جائیں تو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا جس طریقے سے ان نے خوف و لرزہ انتظامیہ پر اور حکومت پر تاریخ کیا ہوا ہے اگر اس کے مقابلے میں وہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ اپنے ساتھ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو عسامباد میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ درنا نہ دیں اور اپنی جو ڈیمانڈز ہیں ان کے لیے پریس نہ کریں اور موجودہ حکومت اتنی کمزور ہے کہ یقیناً پھر اسے ان تمام جو ڈیمانڈز ہیں ان پر غور کرنا پڑے گا کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت سیول ملٹری کی عادت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے تو میں یہ ایک بات بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں کہ جب عبام سڑکو بھر آ جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی سیول ملٹری کی عادت جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں رہتی کیونکہ ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں یعنی کہ جو ملٹری کی عادت ہے اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر جو اندرونی اور بیرونی سلامتی جو ہے اس کا تحفظ کرے تو اگر کوئی ملک اندر سے خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے تو ہمارے تو دیکھیں جی دو محاظ جو ہیں جن میں افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا ہے وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات پیدا ہوں اور وہ ان حالات کا فائدہ اٹھائیں تو ایسی اگر صورتحال ہوتی ہے تو پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے جی کہ سیول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پر ہیں تو پھر یقیناً جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی وہ کسی ایسی غیر مقبول حکومت جو ہے اس کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی کیونکہ جب عوام سڑکو پر آ جاتے ہیں مظاہرین وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑی افواج جو ہیں وہ بھی عوام کے سامنے نہیں دھہر سکتی ہمارے پاس دنیا میں آنے والے بہت سارے ایسے انقلابات کی مسالیں موجود ہیں جن میں ریشین انقلاب ہے جن میں فرنچ ریولوشن ہے کہ جس میں حکومتوں کے پاس اور وہ بھی خاص طور پر جو ڈکٹیٹر تھے ان کے پاس بہت بڑی بڑی افواج تھیں لیکن وہ عوام کے سمندر کے سامنے نہیں دھہر سکے تھے تو اس طریقے سے اگر مولانا صاحب ایک کامیاب درنا دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جلسے کے بعد تو پھر یقیناً حکومت کے لیے انتہائی مشکل حالات ہوں گے حکومت نے جس طریقے سے اسلام آباد راول پنڈے میں عوامی زندگی کو مفلوج کر دیا ہے کیا اس سے حکومت کی اطاقت کا اندازہ ہوتا ہے یا کمزوری جی یقیناً ابھی تک تو جو کچھ ہے میرے خیال میں حکومت جو ہے اس نے اوور ریاکٹ کیا ہے اس سے حکومت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا اس سے حکومت کی کمزوری کا ہی اندازہ ہوتا ہے حکومت نے تو خود لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کے مخالفت کریں ان کی بلکہ پرزور مخالفت کریں بلکہ حکومت تو اتنے پینک اور اتنی خوف زدہ ہوئے کہ جو ٹریڈرز کی ہر تال تھے ان کی وہ شرائط بھی حکومت نے مان لی جو کہ حکومت ادروائز ماننے کے لیے تیار نہیں تھی تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت اندر سے کتنی خوکلی اور خوف زدہ ہے اور اگر عوام خاص طور پر اس وقت حکومت کی جو پالسیاں ہیں وہ ایسی پالسیاں ہیں کہ ایون جو پی ٹی آئی کے ووٹرز بھی ہیں خاص طور پر وہ ووٹر جو کہ عام ووٹر ہیں وہ بھی حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب بھی حکومتیں دی سٹیبلائز ہوئی ہیں تو ان میں سب سے پہلے مہنگائی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس میں عوام کے ساتھ ظلم و تشدد اور لا اینڈ آرڈر کے ایشیوز ہوتے ہیں اس میں ان ایمپلائیمنٹ یعنی کہ بے روزگاری کے ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے گزشتہ ایک سال سے ان تمام امور میں اضافے کا باعث بنی ہے نہ تو یہ ایمپلائیمنٹ پیدا کر سکے بلکہ انہوں نے صاف عمام کو انکار کر دی ہے کہ ہم سے آپ کسی قسم کے روزگار کی امید نہ رکھیں اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے زندہ رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب یہ دو فیکٹر ہوتے ہیں ان ایمپلائیمنٹ ہوگی مہنگائی بہت زیادہ ہوگی تو پھر لا ایڈ آرڈر کے ایشیوز پیدا ہونا ایک قدرتی سی بات ہے پھر یقیناً ایک بوکا شخص ایک ان ایمپلائیڈ شخص چوریوں ڈکیٹیوں یا اور اس قسم کی وارداتوں کو کرے گا تو اس طریقے سے اگر آپ کسی حکومت کے کامیاب اور ناکام ہونے کے انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو پھر میرے خیال میں موجودہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپوزیشن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یا نہیں تو یہ آپوزیشن کی سٹیٹجی پر ڈپینڈ کرتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں اگرچہ وہ خود ایک دیاندار شخص ہے مینٹی شخص بھی ہیں لیکن ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت شاید اپنے یاروں دوستوں کی مدد سے کی جاتی ہے دیکھیں یار دوستوں ہیں ان کو آپ کسی اور طریقے سے ابلائج کر سکتے ہیں حکومت کرنے کے لیے آپ کو ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ ماہرین کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر یقیناً حکومت نہیں چل سکے گی بہت شکریہ ڈکٹر صاحب آج کا پروگرم ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ہمارا اگلا پروگرم مزید معلوماتی ہوگا اگر آپ آج کے ملکی اور بین القومی حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو فوراں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرموں کے الٹ دے رہیں اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ورس اپ نمبر پر اپنا ویڈیو پیغام یا تحریری میسیج بھی دے سکتے ہیں یا پھر چینل پر اپنے کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں اب سمیرہ آپ سے اجازت چاہتی ہے اللہ حافظ